جی ہاں سمائے اکشتریتیا کا ہے اور سبھی کنزیومرز اس وقت یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نئے تیمز ہیں کیا لانچز ہیں کیا آفرز ہیں کیا کچھ نیا بازار میں ہے کیسے لیں کیا لیں اور کب لیں کافی سارے سوال یہاں پر رہتے ہیں لیکن اس وقت ہم یہاں پر مسٹر گوتم کتھاری کے ساتھ ہیں ایمار کے گول کی طرف سے گوتم جی نمسکار اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اکشتریتیا کو اس بار یہاں پر کیا کچھ آن گراؤنڈ فیلرز یہاں پر آ رہے ہیں کیا کچھ لوگ لے رہے ہیں ہاں ابھی قریباً لاسٹ دو مہینے میں جو لاسٹ ورلڈ کا ہائیس ریٹ چل رہا ہے انڈیا میں گول کے حساب سے اور ہر اکشتریتیا کے حساب سے جنرل کسٹمر کو جو بائنگ ہوتا ہے ان کو اچھا ریٹن دیکھنے کو ملتا ہے تو کسٹمر کو یہ بھینی ہے کہ ابھی اتنا جو ریٹ بڑھ گیا انڈیا میں بہت ہی اچھا ہوگا اور ہم انڈسٹری جو ساؤت انڈیا کاریباً 60% شہر سپورٹ کرتا ہے انڈیا کی جولی مارکیٹ کو تو بائنگ 100% آئے ہم ابھی آپ کا نیچے ریٹیل بھی دیکھ رہے تھے اور کافی اچھا کاسا کراؤڈ ہے یعنی کہ سمیہ پہ بھی اس لیول پہ بھی لوگ سونا کرید رہے ہیں لیکن آپ کی جو سپیشیلٹی ہے وہ کلیرلی یہاں پر ٹیمپل جولی جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو کیسے ہے کیا یہ ہینڈ میڈ ہے اور کس طرح کی اس کی ڈیمانڈ ہے ہینڈ کراپٹ ہے اور ابھی ریسنٹلی جو کاریباً بینگلور مارکیٹ مانیفیکٹرنگ ہب سے بڑھا ہوا ہے کاریباً دس بارہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کی ٹیمپل جولی سبھی سو روم میں اپنی جگہ بنا چکا ہے بینگلور اس محاملے میں بہت ہی آگے ہے جو ہاتھ کی نکاسی اور دیپ نکاس جو ہوتا ہے ٹیمپل جولی ہم جس کو بولتے ہیں اس کا ڈیمانڈ بھی بہت بڑھنے والا ہے اور ہم اس میں بہت ہی ماسٹی کے ساتھ میں قریباً تیس سال سے اس ویلڈ میں ہوں ملی شاہ جی اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے پتائے گی کنزومر کا ڈیمانڈ کس طرح بڑھنے والا ہے اور اس کے اوپر ہم لائٹ ویٹ جولی کو کام کر رہے ہیں ایکشلی مجھے آدھا ہے پچھلے سال بھی کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ٹیمپل جولی تو لینی ہے لیکن لائٹ ویٹ بھی ہونی چاہیے تو آپ کے پاس یہ کافی سارے اچھے یہاں پر پیسیز ہیں اور اگر یہ ہی دیکھیں تو اس پر رام سیتا ہے یہ جو ابھی آئیت ہے کہ اس آپ سے مہدی جی نے وہ لانچ کیا ہے اور رام سیتا کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ کتنا بیٹر طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو ہوپ کرتے ہیں کہ اس کا بھی ڈیمان بہت زیادہ ہی آنے والا ہے اور یہ کتنے گرامز کا ہے اور کیا کسٹن کے لحاظ سے اور اس کی کیا آپ آم شور اس کی ڈیمان کافی سٹرونگ ہے جیسے آپ نے کہا ریلیجیز، ٹیمپلز اور یہ سب چیزیں کافی ووگ میں ہیں یہ آپ انڈین جو کلچر ہے اپنے بھگوان کے پتی بہت ہی اکرشت ہوتا ہے اور ہر ساؤتھ انڈین لیڈی چاہتے کہ میں ٹیمپل جولری کے ریلیٹڈ کوئی بھی جولری بنا جب پہنوں اور آپ نے جیسا کی پوچھا ویٹ ویس تو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ 60-70 گرام کے اندر کا سیٹ ہے اور ہر لیڈی کے بجٹ کے اندر میں یہ آ جاتا ہے ٹیمپل جولری کے علاوہ یہاں پر از اپناو کیا ٹرین میں ہے ٹیمپل جولری کے علاوہ لائٹ ویٹ کوئیمتور جولری بھی ہے ڈائیمنڈ جولری جیسا کلوز سیٹنگ کا ہے وہ بھی اس مارکٹ میں ڈاولپ ہو رہا ہے اور سلور وسلز اور سلور جولری کے لیے بھی بینگلور مارکٹ بہت ہی فاسٹ اچھے تیج گتی سے بڑھ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ڈائیمنڈ جولری میں اور سلور جولری میں اور گولڈ ٹیمپل جولری میں بہت ہی اچھا بسنس ہونے والا ہے ایک سے دلتی آپ ہے باتم جی بہت شکریہ ساتھ ہونے کے لیے بات جب سونے کی ہوتی ہے تو سونے کے بھاووں کی بھی ہوتی ہے کتنا ایمپورٹ ہوا کتنا کنزیوم ہوا ری سائیکل ہوا کونسی جولری زیادہ بک رہی ہے کس کی زیادہ بک رہی ہے کس طرح کے نمبرز ہیں لیکن ایک بہت ایمپورٹنٹ کڑی ہے وہ ہے کون اس کو بناتا ہے آرٹسنز یعنی کی جو بھنکر ہے جو یہاں پر کاریگر ہے ان کے بارے میں ہم بات کرنا زیادہ تر بھول جاتے ہیں تو اس اکشت رتیا ہم یہاں پر بھی ایک فوکس اور ایک لائم لائٹ ڈالیں گے کہ کس طرح کی ڈیمانڈ یہاں پر آ رہی ہے کس طرح کی گروت یہاں پر ہم نے اس سیکٹر میں آتے ہوئے دیکھی ہے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مدوسودن جی جو شریف وشو کرما سیوا سمیتی سے ہیں مدوسودن جی نمسکار پہلے تو آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ اگر ہم آرٹسنز کی کاریگروں کی بات کریں تو اگر آپ پچھلے دس سال سے اب یہاں پر اپنا کو کمپیر کریں تو کیسی ستی دیکھتے ہیں اگر آپ کا جو موڑ ہے from the last 10 years اچھا ایک گروت ہے South India کا بہت بڑا آپ بن چکا ہے manufacturing کا Bangalore and day by day ہم لوگ improve ہی ہو رہا ہے there is no looking back آگے ہی بڑھ رہا ہے industry and we are very optimistic اس بار بھی اکشرت تھی ہے بہت اچھا جائے گا election یا باو کا fluctuation کا reason رہے گا but this is the only thing یہ ایک ہی پروڈکٹ ہے جو آپ کو ریٹن میں پیسہ واپس دیتا ہے so gold جیدہ تر لوگ پرچیس کرتے ہیں as an investment in South India جو بھی middle class گر رہتا ہے ان کا biggest savings comes in the form of gold so gold کا بہت اچھا demand Bangalore میں ہے اور کاریگر بھی بڑھتے جا رہے and it's becoming a very big industry ہمارا نیا جنریشن بھی یہ فیل میں they are infusing into this field to make manufacture gold we are there to support all our jewelers manufacturers wholesalers ہم لوگ we are optimistically we are waiting for the Akshay Titya to happen and it is a very positive note that it is going to happen in a very good and grand way تو جا Akshay Titya کی demand ہے وہ تو almost بازار میں آنی شروع ہو گئی ہو گیا آپ کے پاس orders بھی آ گئے ہوں گے تو کچھ calculations آپ لگا سکتے ہیں جس طرح کا کام آپ کے پاس آیا کی کس طرح کی مانگ ہے حلیوم تو نہیں بتا سکتا مادم but because election اور یہ جو باؤ کا fluctuation تھا اس کا وجہ سے جب کمپیر کرنے جائیں گے تو last 10 days سے there is a very good growth اچھا کام کا orders ہا رہا ہے ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ یہاں پر سوشیل مانڈال جی بھی ہے جو کی بینگالی سوانشل پی اسسییشن سے ہیں سوشیل جی آفکارس کافی ساری جولری تو ایمپورٹ بھی ہوتی ہے مشین کی بھی کافی آنے لگی ہے لیکن آپ کہیں گے ابھی بھی جو کام ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بہترین ہے دیکھیں آٹیزن کا پریچھای آکے ہاتھ کا کام سے ہوتا ہے جو میسینری کا کام سے نہیں اسی لئے ساؤت انڈیا ایک آٹیزن کا ایک ہب کہہا جا سکتا ہے پچھلے دس سال سے جو بینگلور کا خاص کر کے بینگلور کہہ رہا ہوں ساؤت انڈیا جولری اور ٹیمپل جولری میں ایک بہت انڈیا میں بہت نام لیا ہے جو پہلے نورت انڈیا میں ہمارا ساؤت کا اس کا بھی ڈیجائن نہیں چلتے تھے سو جائیسا کی لکشمی پیگار لکشمی پربوٹی پیگار کسنا بھگوان جی کا پیگار ابھی جو میں آنے رام ماندر بنا ہے اس کا بھی بہت ابھی کریٹیوٹی ہو رہا ہے اور بہت اچھا ساؤت انڈیا کا بہت اچھا چل رہے پچھلے آٹھ دس سال سے بہت اچھا چل رہے جیسے آپ نے کہا ہینڈ میٹ کی یہاں پر کافی زیادہ ایمپورٹنس ہے آپ کہیں گے اسی حساب سے اب کاریگر بھی آ رہے ہیں جیسے مدوسیدن جی نے کہا کہ نئی جنریشن بھی یہاں پر آ رہی ہے تو کیا سیچویشنز بیٹر ہوئی ہیں کامکاج کرنے کے طریقے بہتر ہوئے ہیں جو آپ کو پیمنٹس ملتی ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں دیکھا گیا تو چاروں طرف سے ایک بہت اچھا ہو رہا ہے ابھی ہمارا نیا جنریشن پہلے نہیں آتے تھے ہمارا لائن سے جو یہ لائن کو تھوڑا ایوائیڈ کر کے چلتے تھے تھوڑا ابھی کیا ہے کمپیٹر کا چھوڑی کیاڈ ڈیجائن سوینسو جو پڑھائی لکھائی والے ہیں ان کا بھی ابھی ہمارا انڈسٹریز میں کام ہے سو جو بیٹھ کے ہی کام کرنا کر کے کچھ نہیں ہے جیسے کمپیٹر کا بھی کام ہے کیاڈ کا کام ہے سوینسو اسے رہت ہے سو نویر جنریشن ہمارا ساتھ جوڑ رہا ہے اس میں بہت خوشی لگ رہا ہے پہلے تو ہمارا جو سیکنڈ جنریشن ہمارے لائن میں نہیں آتے تھے مادر سوزن جی ہمارے جوڑی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لوگ کسٹم میڈ یہاں پر بنوانا چاہتے ہیں آپ کہیں گے وہ ایک چیز ہے جس طرح کے ڈیزائنز ہنڈ میڈ سے بنایا جا سکتے ہیں کی جو میرے پاس جوڑی ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو وہ تو شاید ہنڈ میڈ سے ہی ہوگا کیونکہ ماشین کی جوڑی تو بہت ساری لوگ بہت ساری پیسے وہاں پر بنتے ہیں تو کتنی امپورٹنس آپ دیکھتے ہیں اس کی برکرار actually ہنڈ میڈ جوڑی is a tradition وہ جنریشن تو جنریشن پاس ہوتے ہوئے آرہا ہے on that basis only آج بھی جوڑی بنا رہا ہے جو سو سال پرانے جوڑی بنا رہا ہے اس میں کریٹیوٹی آرہ ہے فیوڑی ہوا ہے ابھی تکنالوجی آگیا ہے we are improvising on that and it is becoming a very beautiful part جو جوڑی ابھی جیسا ترکی ہے یا ایتالی ہے ان کا مقابلے ہم لوگ world platform میں ہمارا جوڑی رہا ہے because of that beauty that we are creating ہمارا old tradition and with the new technology and the fusion of that is giving a very very good jewelry it is globally accepted madhusudan ji sushil ji بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگنے کے لئے اور اس دیٹیل کانورسیشن کے لئے شکریہ شکریہ thank you manu ہمارے